اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یہ اللہ کی فطرت ہے اللہ رب العزت نے اسی کے اوپر لوگوں کو پیدا کیا ہے توحید کے اوپر انسانوں کی پیدائش ہوئی ہے ان کی تخلیق توحید کے اوپر ہوئی ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان جب آتا ہے تو ایسی صورت میں فطرت توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے چل کر کے جب اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے تھوڑی سے اس کے اندر سمجھ آتی ہے تو پھر سنی شعور کے اعتبار سے سمجھ کے اعتبار سے جس طرح خاندان گھر اور محلے کے افراد ہوتے ہیں اسی طرح اس کی پرورش ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یحویدانہی او ینسرانہی او یمجسانہی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کے والدین یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا تو نسرانی بنا دیتے ہیں یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے سنی شعور کو پہنچنے کے بعد پھر اس کے اندر جس طرح اس کی تربیت ہوتی ہے اسی طرح اس جانب وہ مائل ہوتا ہے اور اسی طرح وہ اپنے دل کے اندر عقیدہ اور اعتماد رکھتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ تمام نبیوں نے اسی بات کی دعوت دی جتنے بھی نبی آئے کہا یا قوم عبود اللہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیر اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے جس کی تم عبادت کرو جس کی تم پرستش کرو حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے خلقت عبادی ہو نفعہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف کے اوپر پیدا کیا ہے لیکن اس کے بعد میں پھر شیطان آ کر کے ان کو ان کے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے ہٹا دیتا ہے وحرمت علیہم ما احللت لہم اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دیتا ہے جو میں نے ان کے لئے حلال کیا ہے